یادگارِ صدادِ کرام یادگارِ مشاہِ خیلِ سُنَّت عداب و عداب کے پیکر صبر و تحمل کے خودر میدانِ خطابت و معرفت کے عظیم شاہ سبار علومِ متدابلہ کے گنجینہ مختلف صلاحیتوں کے جامعے منبعِ علمِ حکمت مخزنِ ازرارِ قابلیت پیرِ طریقت خطیبِ البرائین محب العلماء حضرتِ اللہ مولانا سید خاجہ محب الحق صاحب قبلہ قادری آسوی سرورہِ عالی دارلوم سرکارِ آسی سادلہ نگر بلنامپور اتر قدیش کی بارگاہ میں ہم اور آپ سارے لوگ چلنے کا مصمم جو ارادہ کیا ہے اس ارادے کو کہاں تک ہم اور آپ کامیاب کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے چونکہ میں ہی کہتا رہا ہمارے بڑے بھائی اصدقال صاحبی کہتے رہے آپ کے مجاز پر مقوف ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کس طریقے سے اندازِ بیا کو اپنے دامن میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں آئیے اس افقری شخصیت کا استقبال امو احترام کے ساتھ عدب کے قالے میں کہ سانچے میں ڈھل کر کے ہم اور آپ استقبال کریں اور حضرت کی ناسہانہ گفتگو سے اپنے مشامع جاکو مطلب فرمائے نعرِ تکبیر اور بلند آواز کیجئے کیونکہ اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ بولنے کا موقع آپ کو کم ملے گا محبت کے ساتھ جو بولنا ہے ابھی تھوڑی دیر بول لیجئے نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت جشنِ آمدِ رسول پیرِ طریقت حیرتِ اللہمہ سید خاجہ محب الحق صاحب قبلہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علمِ دین کی ہم کو بتانے آئے ہیں دلوں میں اس کے پیمبر جگانے آئے ہیں جو راست صدی شفاعت نگر کو جاتی ہے وہی یہ راستہ ہم سب کو دکھانے آئے ہیں نحن دونو سلی علیٰ رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول صدقاللہ رزیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اس سے قبل کی آیت مقدسہ کے سلسلے میں کچھ ہر جو معروض ہو بہتر مناسب اور انصب یہ ہے کہ ہم اور آپ سم مل کر اپنے او ساری جہاں کے آقا شہن شاہ کونوں مکان رحمت دو جہاں جن کی سماتوں کا عالم یہ ہے کہ دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم اپنے نبی کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں مگر نگاہ نبوت کی یہ شان ہے کہ جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انعیت پہ لاکھوں سلام آئیے آئیے موسیقی کی بارگاہ میں ایک بار محبت آنا مخلص آنا آشق آنا بلکہ غلام آنا انداز میں باعواز بلند درود پاک کا نظر نہ پیش کر لیں اللہ ہم سل علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک و سلم سلات و سلام علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک بار آپ کو بھی اگر زہمت نہ ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ شاعر اسلام ہندوستان کا شاعر تو میں ان کو نہیں کہوں گا اس وقت ما شاء اللہ یہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں اور یہ خوب خوب سناتے ہیں اور انہوں نے وہ جملہ جو استعمال کیا تھا کہ پڑھا نہیں جاتا پڑھا یا جاتا ہے تو یہ یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہ اسے ہی پڑھا جب آپ نے چاہا مگر ایک جملہ انہوں نے جو ابھی میرے بارے میں کہا حقیقت ہے الحق مررن حق بات کہیں کہیں کڑوی ہوتی ہے مگر یہاں چونکہ میں محب الحق ہوں اور یہ بہت چھوٹے تھے کلکتے کی کانفرنسوں میں خطاب کرتا تھا اور وہ کانفرنس کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہے جس میں متعدد وار میری تقریریں نہ ہو اس میں مشایخین رہتے تھے مناظرین رہتے تھے مفکرین رہتے تھے مفتیان اعظام رہتے تھے الحمدللہ میں نے تاج شریعہ کے سامنے بھی تقریر کی ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے تقریر تو نہیں مگر نات پڑھ مطلب سبحان اللہ کل بولیے گا ہم لوگوں کے جانے کے بعد بولیں گے اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگ سلام پڑھ لیتے ہیں اگر اس انتظار میں ہو کہ ہم آج پڑھیں اور کل سبحان اللہ کو ہو تو آپ کا سبحان اللہ آپ کو مبارک ہو اور اگر ابھی کہنے والے ہو اس لیے کہ میرا نبی کل نہیں آتا ہے دیکھنے والی آنکھ ہو تو ابھی آتا ہے آنکھ ہو تو ابھی آتا ہے اگر آپ کا عقیدہ تو ہاتھ اڑھا کے بتاؤ میرا نبی بولو بولو یہ جملہ بھی بولو میرا نبی پھر نہیں بول سکے ابھی آتا ہے بولو میرا نبی جس بنارس کی بات تھوڑی دیر پہلے ہماروں کی گفتگو تھی اس بنارس میں ایک بزرگ تھے رسول نمہ آہ عزیزم کو تو بہت اچھی طرح اس لیے کہ بنا رس ہے بھی حاضری ہوئی کئی محلوں میں تطریریں ہوئیں تو وہاں ایک بزرگ تھے وہ ہر وقت نبی کی آدمے روتے تھے اگر زحمت نہ ہو تمہیں بھی وہ مل جائے اس نیت سے کہو نبی کی آدمے نہیں ایسا نہیں ہے نبی کی آدمے سب کی آوان نکڑے نبی کی آدمے روتے تھے ایک دن آ گئے اب یہی ہے اشاروں کی تقریر اگر آپ خاموط ہو گئے تو پانچ منٹ بعد ہم سلام پڑھیں گے اور اگر آپ زندہ رہے تو نہ جانے کتنے دیر تک ہم بولیں گے ہم جو پانچ گھنٹے ہم نے ریکارڈ کیا ہے مسل سل آپ جائیے گا وہاں کے جامعہ میں وہاں کے ادارے میں مدرسین سے پوچھئے گا مفتی صاحب پانچ گھنٹے مسل سل ساڑھے پانچ گھنٹہ ہم نے لیپال میں ایک ساتھ ہی تقریر کی ہے مگر مردہ دلوں میں نہیں کی ہے زندہ دلوں میں اس زندہ دل میں کیا ہے جب میرے نبی چاہیں گے تو آپ سے بلوائیں گے اب وہ لوگ جو ہمارے داہنے طرف بیٹھے ہیں میں ان سے کہتو نہیں سکتا ہوں مگر انشاءاللہ اگر زہمت نہ ہوگی تو ابھی تھوڑا قریب ہو جائیں گے اور جب یہاں قریب ہو جائیں گے تو پھر وہاں بھی قریب جو آپ نے مصرہ کہا تھا وہ تھوڑا تبدیل ہے میں پڑھتا تھا دل ہے بے قریب اب بہت زمانہ ہو گیا پتہ نہیں اشار جہن میں ہیں کی نہیں مگر ان کی نہیں سنیں گے تو یہ ہماری بھی نہیں سنیں گے اس لئے میں ان کی لئے وہ شیر پڑھ رہا ہوں یہ اشارہ حکم دیا ہے اس کی تعمیر مفتز آپ پہلی بات سن رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے اپنا چاہے پہلی بات سنیں چاہے بار بار سنیں اور ایک شیر نظر کر رہا ہوں اشارہ دھوئی نایت دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار اور میں سیب کیلہ نہیں پڑھتا تھا پڑھواتا بھی تھا شریف یہی دل ہے بے قرار آپ کو پڑھنا ہے بکیا میں پڑھوں گا پڑھ کے بتائیے دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار اتنے پڑھئے گا آگے سب میں پڑھوں گا دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار دیکھنے کو تیبہ کی بہار compromised دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار اگر تیبہ دیکھنا چاہتے ہو مدینہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہاتھ رکھ کے پڑھو دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار آقا دل ہے بے قرار تاہا دل ہے بے قرار مولا دل ہے بے قرار دیکھ لوں مدینہ کا دیار دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار دل ہے بے قرار شیر یادی نہیں آرہا ہے مگر اب آپ نے کہی دیا شیر سنو پر نہیں کہ اڑ سک ہر مشڑے پہ بولنا ہے پر نہیں کہ اڑ سکوں میں زر نہیں کہ چل سکوں پر نہیں کہ اڑ سکوں میں زر نہیں کہ چل سکوں زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں زور ہے نہ تاب ہے کہ اپنے در سے ٹل سکوں آپ گھر کا رم کریں آپ گھر کا رم کریں تو در پہ میں نہ چل سکوں اپنی بے کسی پہ ہوں اپنی بے کسی پہ ہوں حضور عشق بار دل ہے بے کرار 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 آپ نے بولایا ہے آپ نے بولایا ہے آگے بولو آپ نے بولایا ہے جنہیں وہ خوش نصیب ہیں آپ نے بولایا ہے جنہیں وہ خوش نصیب ہیں آپ نے بولایا ہے آپ نے بولایا ہے انہیں وہ خوش نصیب ہیں آپ نے بولایا ہے جنہیں وہ خوش نصیب ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ کے قریب ہیں جو آپ سے قریب ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ سے قریب ہیں ہاں وہ خدا کے پیارے ہیں جو آپ کے حبیب ہیں ہاں وہ ہی خدا کے پیارے ہیں جو آپ کے حبیب ہیں وہ گھری بھی آئے گی ہے جس کا انتظار دل ہے پہے قرار دل ہے پہے قرار آقا دل ہے پہے قرار یقینہ اصد اکبال صاحب نے جو انہوں نے اپنے دل کا کی محبتوں کا اظہار کیا تھا اگر وہ اشار ہمیں یاد ہوتے تو انشاءاللہ آپ تڑک جاتے مہرحال وعدہ کر رہا ہوں اب کی آؤں گا تو دیکھ کے آؤں گا ایک زمانہ ہو گیا کہاں کم سے کم تیس سال پہلے کی بات تو اب ظاہر ہے تیس سال میرے بچے ابھی جو بیٹھیں یہ نہیں ہوئے ہیں سمجھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے دن کی بات ہے سیر ہے تو نبی کی نا آہ زور سے بولیے ہے تو نبی کی آہ اب گزر گئی آدھی رات آہ اب بتاؤ کیا کریں بات آہ اور ان لوگوں کی ایسی ایسی بات آہ کبھی ساڑھے تس بجے ہماری نا کبھی ساڑھے گیارہ بجے ہماری نا اور اب بج گئے دو دل کہتا ہے رہنے دو دل کہتا ہے اب آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں ہم تو اسی وقت سے تیار ہیں ہمیں کوئی اطراب نہیں کمیٹی کے ہر فرق سے مجھے بلپت ہے مجھے کوئی اطراب نہیں بس یہ گدشتہ کی بات تھی کہ بھائی اب ہماری عمر جو ہے وہ مشہرے والی نہیں ہے اب ہماری عمر یہ ہے کہ پہلے میری تطمیر کا رد اب خانکا والی ہے ہم لوگ خانکا ہی ہیں خیر تھے تو خاندانی خانکا زور سے بولو سبحانہ اور یہ سب یقیناً ایسے لالو بہر ہیں کہ یہ جب بھی آویں انشاءاللہ چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں اب ہماری عمر اس وقت الحمدللہ تیرسٹھ سال کی ہو گئی ہے اب آپ اندازہ فرمائیں مگر نہ تو آواز میں کوئی کمی ہے نہ انداز میں کوئی کمی ہے یہ بڑے کرم کی بات ہے میاں ابھی بھی پوچھو ان سے کلکتے کہ ہر محلے میں میری تقریریں ہوتی ہیں اور کل صبح میں انہی کے شہر میں جا رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ وہاں سے ہٹ کے میدنا پور جاؤں گا جہاں آپ رہا جا چکے ہیں انہیں معلوم ہو میرا علاقہ ہے چھتیس گاؤں ہیں جہاں مکمل میرے مریدوں کے حلقے ہیں اور وہاں میری خانقہ ہے انشاءاللہ دیکھیں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا آپ نے تو انہیں چھ سات آٹھ ہزار آیا ہوگا نظرانہ ہماری خانقہ میں جب شورہ پڑتے ہیں تو پینسٹھ ہزار وہ شریف چھوٹ لے کے جاتا اب یہ بھئیہ لوگ بڑا نوٹ اڑا رہے تھے خیر دینا بھی چاہیے ناتے مصطفیٰ سننے والوں جب آقا نے عطا فرمایا اپنی چادر پاک عطا فرمائی ہے تو یہ تو عاشقے نبی ہیں اور نبی کی نات پڑھنے والے ہیں یقیناً خوب ان کی خدمت کرنی چاہیے مگر جب مولانا اختر پڑھیں تب بھی دینا چاہیے احباس صحیح ہی نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا انہانسر شیر سنا ہوئے تو آپ خاموش ہو جائیں اگر ہمارے حلچل صاحب بھی حلچل مچائیں چنچل ماشاءاللہ تو وہاں بھی آپ خاموش نہ رہیں اب صریف میرے دو شیر یہ ان کی فرمائیش کہتے ہیں میری فرمائیش کے سن لیں مگر ایک بار زور سے کہہ دیں سبحانہ ذرا محبت سے کہہ دو اور عشق میں بول دو اللہ تعالی یہ آواز مدینے والے آقا کی اب وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہر وقت روتے تھے کس کی آدمیں ہیں نبی ابے اتنا اچھل اچھل کے تو نات میں نظرانہ دے رہا تھا ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ مجھے دے مگر زبان سے تو کمس کا مو اچھل کے بول صبح میں دیکھو شام میں دیکھو رات میں دیکھو دن میں دیکھو جب دیکھو جب نبی کی آدمیں نبی کی آدمیں بابو ایک دن آ گئے اچھا بھئیہ ہیں ہم آبی کو دیکھ رہے تھے ایک دن نبی بولنا پڑے کہاں تم لوگ جا رہے ہیں مجھے صاحب آتے ہو کی جاتے ہو تو کلکتے میں بولتے ہیں آتے ہو جانے کو آنا بولتے ہیں بیہار میں تو ایسا نہیں بولا جاتا ہے آتے ہیں خدا کرے ہمیشہ آتے رہو جاتے رہو مگر معمول رکھو ابھی ہم بیٹھتے ہی بولے اصدائی سے کہ اگر جانا چاہتے ہو ہمیں کبھی اطلاع نہیں ہوتا ہے مکتی صاحب سے بھی کہا جب تک ان کا جی چاہے بیٹھیں کیونکہ ان کو سنانا تھوڑی ہے ان سے تو ہکاری بھرانی ہے سنانا تو تمہیں ہے بولنا تمہیں ہے یہ مسکراتے تو سمل لو کی سن لیں تو رودانہ روتے تھے ایک دن آقا اشارے سے بول دیا کروں گا آقا بولاتے ہیں تو جاتے ہیں بولائیں گے تو جائیں گے بلا ان کے بولائے کون جاتا ہے مدینے میں بہت چالاگ مدمنوں میرے عزیزو یہ آخری جبلہ جو ہے یہ پڑھنا ہے بلاتے ہیں تو جائیں گے بلائیں گے تو جائیں گے بنا ان کے بلائے کون جاتا ہے کون جاتا ہے چائنل والے بابو اس سال بھی تھے ہی سال بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے چائنل میں خوب برکتیں دے اور نہ تھے نبی چاہے اصد میاں پڑھیں اور چاہے فرہان میاں پڑھیں جو بھی پڑھیں اس کو ہر عاشق نبی تک پہنچاتے رہے شیئر دنیے گا میرے آقا جب بھی کوئی دل سے یاد کرتا ہے تو آج بھی نبی تشریف لاتا آگئے تو یہ اور رونے لگے جب رونے لگے تو میرے آقا مسکرانے لگے میرے آقا مسکرانے لگے اور ادھر بیٹھنا ٹوکی والے کو ذرا دیکھیں مسکرانے لگے اور کیوں مسکرانے لگے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ ناکھو سلام آپ کہو ناکھو سلام ان لبوں کی نزاکت پہ آقا مسکرانے لگے مسکرانے لگے کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو اے میرے مولا آپ کے جیدان کے لیے رو رہا تھا ابھی تک سنا کرتا تھا حسنی یوسف دمیگی سے یہی دمیگی تھا یہ دے بیدہ داری آچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری کل حسینوں سے حسین سارے شکیلوں سے شکیل اور بیندیر ایسا کی جس کا نہ کوئی سانی مسیل آیتِ انتم العالون ہے عظمت کی دلیل وانا پانا لکا ذکرک سے آیا ذکرِ جمیل ارے وہ کمالِ حسنِ وہ جوڑ ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصے اے میرے آقاں بھی تک سنا کرتے تھے نہ سمیمی آپ کا جواب نہ زمان میں جواب نہ مکی میں جواب نہ مکا میں جواب نہ پرچ میں جواب نہ آرش پہ جواب نہ فلک میں جواب نہ ملک میں جواب نہ ادھر میں جواب نہ ادھر میں جواب نہ مشرق میں جواب نہ مغرم میں جواب نہ شمال میں جواب نہ جنوب میں جواب نہ اتر میں جواب نہ دکھین میں جواب نہ پورم میں جواب نہ پچھم میں جواب ارے جم نبیوں میں نہیں جواب رسولوں میں نہیں جواب رسولوں میں نہیں جواب ملائکہ میں نہیں جواب صحابہ میں نہیں جواب اسی لئے تو امامی اس کو محبت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا قبی اور رسولوں سے عالی اللہ تمہیں سلامت رکھے آئین چائے لانے والوں کو بھی سلامت رکھے اور پینے والوں کو بھی سلامت رکھے جب تک ہم بیٹھے تھے بھول کے بھی نہیں لائے جیسے ہی میں ادھر آیا وہ اسے لے آئے خیر کوئی بات نہیں ہے یہ پینے تو سمجھو ہم پی رہے ہیں تو نے پی کتابوں ہم نے پی نگاہوں تو نے پی کتابوں سے آگے چالیا تو نے پی کتابوں سے ہم نے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت وائز تیرے میرے بینے پی نگاہوں سے فرق ہے بہت وائز تیرے میرے بینے بولو بولو تیرے میرے جور سے تیرے میرے میرے آقا مولا کا میرے آقا مولا میرے آقا مولا کا گھر تو ہے مدینہ سب پہ مدینہ کی محبت کی قسم دے رہا ہوں زور سے بولو گے میرے آقا مولا کا گھر تو ہے دیکھیں یہ بچے تمہاری لاج رکھ رہے ہیں کم از کم بچوں کی بنیاد پہ بول دیا کرو زور سے بولو نہیں بیٹا یہ مصرہ بولنا ہے آخر کا جملہ بولنا ہے کہ میرے آقا مولا کا گھر تو ہے ہام اگر ہام اگر یہی ہے ہام اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں ہام اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں اب مقتہ سن لیجئے راج ارے بولنا یار اور زور سے یہ راج الہابادی سرکار مفتی آزم ہن کے مریضی نہیں ہیں خلیقہ بھی ہیں زور سے بولو اے لڑکے لوگ کہاں جا رہا ہے سب اچھا لوگ کہاں جا رہا ہے یہ بھی عجیر جملا یہاں کی بینا پہ بول دیا ہم لوگ تو ایسا نہیں بولتے ہیں اچھا یہ بیٹھنے آئے ہیں ابھی موقع ملے گا چھکے سے نکل جائیں گے شیر سنو شیر سنو زور سے بولو زور سے اور زور سے انتیاز نیا ان لوگوں کو دیکھتے رہیے گا ہاں شیر سنیے گا کہ میرے آقا مولا کا گھر تو ہے حدید ارے راج وہ بلائیں گے زور سے بولو آمین ہاتھ اٹھا کے بولو آمین راز وہ بلائیں گے یہ یقین ہے لیکن راز وہ بلائیں گے یہ یقین ہے لیکن جانے کون اسے سن میں جانے کس مہینے میں نارا یہ لگائیں گے ہے مجھے یقین لیکن اللہ بل اچھا یا یہ رکھو یا یا یقین یہ لیکن بول اچھا واہ واہ اچھا جب ان کے لئے ہم شیر کہیں گے تب یہ نارا لگائیں گے مگر ارسد بھائی تو کبھی ان کے بارے میں شیر نہیں کہتے تھے لیکن یہ لگاتے تھے میرا ہی شادہ ہوتا تھا تب یہ لگاتے تھے زور دے بولو اور محبت سے تو آقا آ گئے آگے والا جملہ بولو آپ کے گھر میں بہت دیر تک تھے کمس کم کس تو حق ادا کیجئے آقا یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ محب اہل بیت ان کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے آقا آ گئے آقا تشریف لے جارے مدینے میں زور دے بولو نہیں نہیں مکہ میں نہیں نہیں مدینے میں وہ مکہ میں بھی چلے مدینے میں مگر یہاں مدینے میں ایک جگہ پہنچے ایک چھوٹا سا بچہ ہاں ایسے بیٹھو بیٹا چھوٹا سا بچہ کھیل رہا تھا آقا وہ ہر آلم کے رحمت ہے کسی آلم میں رہے گا ارے یہ ملکی مہربانی ہے کہ یہ آلم پسند آسد بھائی آج تم کمال کر رہے ہو زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور زور سے اللہ سلامت رکھے ایک بچہ کھیل رہا تھا آقا آگے آئے بچے کو اٹھایا لب کا بوسہ دیا پیشانی کا بوسہ دیا چوما اور جب چلنے لگے تو صداقت عدالت سقابت شجاہت سب شاعت میں ارد کیا مولا بلکہ ان لوگوں نے نہیں اور صحابہ نے پوچھا انہیں تو معلوم تھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بچہ خاندان کا ہے آقا نے فرمایا نہیں تو کیا یہ اہر بیعت میں سے ہے فرمایا نہیں تو اے میرے مولا آپ پیشانی چوم رہے ہیں آپ ظلفوں کو چوم رہے ہیں آپ لب کو چوم رہے ہیں ہاں آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میرے حسین اسی راستے سے گئے تھے جہاں جہاں حسین کا قدم پڑا تھا وہاں کی مٹی یہ چوم رہا تھا تو جب یہ میرے حسین کے نقش قدم کی مٹی چوم رہا ہے تو میں اس کے جلفوں کو چونتا محبت کی بات آئی محبت اہل بیٹی تو میں عریضہ پیش کر رہا ہوں اضافہ نہیں کر رہا ہوں غور سے سنیے گا آقا جا رہے تھے غور سے بولو یار ہمیں تعجب ہے کہ تم کیسی تقریص سنتے ہو آسفی چائنل پہ ابھی دس روز پہلے ہمارا جو پروگرام ہوا ہے جشن آلہ حضرت آپ نے دیکھا کیوں نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے گا خدا کی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سنکار آسی میں سالانہ جشن آلہ حضرت بنایا جاتا ہے سن لیجئے گا دیکھیں گے آئندہ زور سے محبت سے میں حیدر آباد گیا تھا تیس سال پہلے مغلقورہ میں ایک لاکھ کا مجمہ تھا جزاب اور اس میں مستیر رجب علی صاحب برلام پوری تھے مگر میری تقریر پہلے ہوئی تھی اور ایک گھنٹے میں بولا تھا مجھے معلوم رہا تھا پانچ منٹ میں بولا اس کی وجہ کیا تھی میں ہے اب یہ چاند میاں دوسرے کام میں پھنس گئے ہیں نہیں کرسی مگا رہے ہیں آئیے جلدی آئیے ماشاءاللہ ابھی تعویز باقی ہے اگر رہو گے تب تعویز ملے گی ورنہ ہم بھی چلے جائیں گے زور سے بولو ہاں تب ہی نہ ملے گی ہاں اکیلے تھوڑی ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بستی ہے جب تک دونوں ہاتھ نہ لگا زور سے بولو محبت سے تو آقا تشریف لے جا رہے تھے ایک گھر پہ بغیر دست تک دیئے اندر چلے گئے ولادت میں آ رہا ہوں ولادت نبی میں بس قریب پہنچ رہا ہوں غور سے سنیے آقا کی یادت کریمہ اپنے امتیوں کو بتایا کسی کے گھر میں جاؤ تو دست تک دو کنڈی کھٹ کھٹ آؤ بولو بولو دروازے پہ کنڈی اجازت ملے تو جاؤ ورنہ واپس چلے آؤ مگر آج میرے آقا انہیں تو کھلی اختیار گئے دروازے پہ آباد اور دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے گھر والوں سے کہا ایک گھر والوں بچے کو چھپ کیوں نہیں کھلاتے بچے کو خاموش کیوں نہیں کھلاتے گھر والوں نے کہا آقا یہ میرا گھر ہے یہ میرا بچہ ہے آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں آقا نے فرمایا اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی جن بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے ملتی ہے مجھے یہ تقریب گوارہ نہیں ہے اب آپ بتاؤ جب حسین کی آواز جیسے سے نبی کو یہ محبت ہے تو حسین سے کتنی محبت اور کان کھول کے سن لو بغیر محبت اہل بیت کے نہ کسی کو ترقی ملی ہے اور نہ دنیا میں ترقی مل سکتی ہے اور امام اس کو محبت آلہ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے اور جو محبت اہل بیت سے پھر گیا چاہے وہ صحابی کا بیتا ہی کیوں نہ ہو مگر پھر اسے ترقی نہ ملی آئے تو آج میرے تقریر کا موضوع ہے آمد نبی آمد بس انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک آپ کی بارگاہ میں یہ میں پیش کروں گا یہ کیا ہے آمد نبی نہیں ایسے نہیں بولتے نبی کا نام اتنے خاموشی کے سال لیتے ہو جبکہ ہمارا ہی نہیں یہ جتنے رونقے سٹیج ہیں سب کا عقیدہ ہے وما ہوا علالغ غیبی بدنین نبی وہ ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہے عیس کی ترجمانی آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا ارے تم سے بہمثال ان کی ذات بہمثال ان کے صفات بہمثال ان کی نبوت بہمثال ان کی امامت بہمثال ان کی شفات